ایک بار ہم پھر سے روک کریں گے سیدھے ویجیان بہون کا اس کارکم کی سیدھی تصویریں دکھاتے ہیں دشکوں کو پدھار منتری وہاں سمبول دیکھتے ہیں ڈیپارٹمنٹ کے سکریٹری مستر اشکی پٹنایک اور وشال سنکھا میں پتھارے دیئے میرے کسان بھائیو بہنوں اور دیش کے انیے بھاگوں میں یہ منڈی کے دوارا یہ نام یوجنہ جب پرارم ہو رہی ہیں تو جہاں 21 ستھانوں پر بیٹھے ہوئے میرے سارے کسان بھائیو بہنوں مدیش کے کسانوں کو بہت بہت شبکامنائی دیتا ہوں بہت بہت ہی دیتا ہوں کہ اس پریاست سے کسانوں کی ارث بہت 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 میں کتنا بڑا پریورتان آنے والا ہے آج ڈاکٹر بابا صاحب آم بیڑ کر کی 125 بھی جہنتی ہے اور میں نے قریب ایک مہینے پہلے ساروزینی گروپ سے کہا تھا کہ یہ ای نام کا پرارم ہم ڈاکٹر بابو صاحب آم بیٹھ کر کی جن مجیندی کے دن کریں گے اور مجھے خوشی ہے کہ آج سمجھ سیمہ میں اکارکم پرارم ہو رہا ہے رادہ مہن سنگ جی کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو اور جلدی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کام راجیوں کے سہیوگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے ابھی بھی دیش کے کچھ راجی ایسے ہیں کہ جہاں منڈی کا کوئی قانونی نہیں ہے اب کسانوں کے لئے سنتے تو بہت ہے لیکن ایسے بھی راجی ہیں آج بھی اس دیش میں کہ جہاں کسانوں کے لئے منڈی کے لئے کوئی نیتی نیردھارن قانون نہیں ہے ان راجیوں میں کسانوں کا ایکسپلوٹیشن کتنا ہو سکتا ہے اس کا آپ انداز کر سکتے ہیں میں نام نہیں دینا چاہتا ہوں راجیوں کا کیونکہ آج کل ایسے بھی شے پھر چوبیس گھنٹے بیوادوں میں پھس جاتے ہیں تو میں اس سے بچنا چاہتا ہوں لیکن ایسے سبھی راجیوں سے میرا آگرہ ہوگا کہ بھی اپنے ہاں کسان منڈی کانون بنائیں اسی پرکار سے جن راجیوں میں کانون ہے اس میں بھی اب نئی ٹیکنولوجی آئی ہیں کافی بیوستہیں پلتی ہیں تو اس کے انورپ کانون میں صدہر کرنا آوشک ہے میں آشا کرتا ہوں کہ بھی راجی بھی اپنے اپنے ہاں جو ایجسٹنگ کانون ہے اس میں بھارت سرکار نے جو سجھاو دیئے اس کے رانوزار اگر ایمنمنٹ کر دیں گے تو ان راجیوں میں بھی ای نام کا لاب کسان کو پرابت ہوگا اور اس لیے میں ان سبھی راجیوں سے آگرہ کرتا ہوں کہ اس کو پراتھ مکتہ دیں ویسے مجھے لگتا ہے کہ شاید آگرہ مجھے اب نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ جیسے یہ 21 منڈیوں کی خبر آنا شروع ہو جائے گا تو نیچے سے ہی پریسر اتنا پیدا ہوگا کہ ہر راجی کو لگے گا میرا کسان تو رہ گا ہے چلو میں بھی اس میں آ جاؤں تاکہ میرے راجی کے کسان کو لاب ملے ہمارے دیش میں برشوں سے کسانے کسی کارن سے کچھ نیم رہے ایک راج جمعہ جو کرسی اتپادن ہوتا تھا دوسرے راج میں لے نہیں جا سکتے تھے یہ بھی بندن رہتے تھے کبھی کانونی طور پر رہتے تھے تو کبھی گھر کانونی طور پر رہتے تھے کیونکہ لگتا تھا اگر یہ چلا گیا تو راج کی اکنومی کو کیا ہوگا راج کی آوشکتہ ہوگا تو یہ چلتا رہتا تھا اور اس کے کارن میں نہیں مانتا ہوں کسان کی کوئی بہت بڑا گناہ کے روپ میں میں اسے ہی دیکھتا نہیں ہوں وہاں کی سرکاروں کو پریکٹیکل پرابلم رہتا تھا کہ بھئی گر یہ چیز میرے ہاں اتپادن ہوتی ہے اگر میرے ہاں سے بہار چلی گئی تو میرے ہاں تو لوگوں کو کچھ ملے گا ہی نہیں تو یہ اس کی چنتہ بڑی سوابھاوک تھی لیکن اس کا پرنام یہ ہوتا تھا کہ کسان کو پروٹیکشن نہیں ملتا تھا کسان کیلئے مجبوری ہو جاتی تھی کہ اپنے 12-15-20-25 کلومیٹر کی رینج میں جو مارکٹ ہے وہ جو دام تائے کرتا تھا اس کو اسی دام پر بیچنا پڑتا تھا اور اسی سے اپنے روزی روٹی کمالی پڑتے تھے کسان کے سب سے یہ بھی رہتی تھی کہ اس کو کوئی چوئیس نہیں رہتا تھا ایک بار گھر سے بیر گاڑی میں دھوکر کے مان لے کے گیا مانڈی میں اور مانڈی والوں کو لگا کہ نہیں آج دام گرا دو اب وہ بیچارہ سوتا ہے کہ بھئی میں اس کو واپس کہاں لے جاؤں گا پچیس کلومیٹر کہاں اٹھا کے لے جاؤں گا تو وہ مجبورن ان کے ہاتھ پر جھوڑ کے کہتا تھا نہیں جی لے لیجے چلیے پانچ روپیہ کام کر لیجے لے لیجے میں واپس کہاں لے جاؤں گا یہ حال کسان کا ہمارے ہاں مارکٹ پر رہا یہ یوجنہ ایسی ہے کہ جس یوجنہ سے کسان کا تو بھرپور فائدہ ہے لیکن یہ ایسی یوجنہ نہیں ہے کہ جو صرف کسان کا فائدہ کرتی ہے یہ ایسی ویبستہ ہے جس ویبستہ کے طرح جو تھوک ویپاری ہیں ان کی بھی سویدہ بڑھنے والی ہے اتنا ہی نہیں یہ ایسی یوجنہ ہے جس سے اپبھوکتہ کو بھی اتنا ہی فائدہ ہونے والا ہے یعنی ایسی مارکٹ ویبستہ بہت ریر ہوتی ہے کہ جس میں اپبھوکتہ کو بھی فائدہ ہو کنجومر کو بھی فائدہ ہو بچولیوں جو بہجار ویپار لے کر کے بیٹھے ہیں مال لیتے ہو اور بیٹھتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو اور کسان کو بھی فائدہ ہو ہوتا کیا ہے آج دربھاگے سے ہمارے دیش میں کرشی اتپادن کا ریل ٹائم ڈاٹا ابھی بھی نہیں ہوتا ہے کبھی ہمیں لگے کہ فلانے راج میں گہوں کی ضرورت ہے تو سرکار سوچتی کہ اچھا بھائی کیا کریں گے ان کو گہوں کی ضرورت ہے لیکن اس کو پتا نہیں ہوتا کہ دوسرے راج میں گہوں سرپلس پڑے ہیں کبھی گہوں سرپلس ہیں اور وہاں پہنچانے ہیں لیکن اس سمائے ٹرین کی ویوستانی ملتی مال لے جانے کے لیے اور وہاں کسان پر کنجور پریشان رہتا ہے یہاں کسان پریشان ہوتا ہے مال بیچ رہا ہے یہ کیوں تو جو سٹرکچر ایسا بنا ہوا تھا کہ جس سٹرکچر میں وہ بند گیا تھا اس کے بہار نہیں جا پاتا تھا آج ای نام کے قارن ابھی تو پرارم میں پچیس کرشی اتپادن چیزیں اس ای نام پر بھکے گئے سودا ہوگا اور اکیس منڈی میں ہوگی ہے لیکن بہت ہی نکر بھوشمس ہے ڈائی سو تک تو پہن جائیں گے کیونکہ کچھ راجزوں نے کانون بنا میں جو سدھار کرنا چاہیے وہ کر دیا ہے ٹیکنالوجی کری کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے وہاں ایک لیب بنے گی اس لیب کے قارن quality of agroproduct یہ تائے ہوگا اب بیعپاری ہاتھ میں پکڑ کر جو تائے کا نہیں ہے تیرا مال تو ٹھیک نہیں ہے اور کسان کے طرح نہیں نہیں صاحب بہت ٹھیک ہے پہلے جیسا ہی ہے اور آخر کر اُس ویپاری نے کہہ دیا تو وہ بیچارے کو لگتا تھا چلو بیچ دو آج لیبوریٹری کہے گی کہ تمہارا جو product ہے A grade کا ہے B grade کا ہے C grade اور وہ nationally certified ماننیتہ ہوگی اس کو اگر مان لیجئے بنگل سے چاول ویپاری کو لگے گا اب یہ چھے لوگ میں یہ ٹھیک ہے تو اس سے دون سودا کرے گا اور اپنا مال منگوا دے گا کچھ ویپاری کیا کریں گے بنگال سے مال خریدے گے خریدے والا کیرل میں ہوگا لیکن اس کو بنگال میں مارکٹ مل جائے تو وہیں وہ بنگال میں بیچ دے گا میرا کہنے کا تات پر یہ ہے کہ اتنی transparency ہوگی اس ویبستہ کے قارن کہ جس کے قارن ہمارا کسان یہ تائے کر پائے گا اور مال اپنا product بیل گاڑی میں چڑھانے سے پہلے یا tractor میں چڑھانے سے پہلے تائے کر پائے گا کہ میرے product کا کیا ہوگا پہلے تو کیا ہوتا تھا ساری محنت کر کے 25 کلومیٹر دور منڈی میں گیا اس کے بعد تائے ہوتا تھا بھوش کیا ہے آج اپنے گھر میں اپنے موبائل فون پر وہ تائے کر سکتا ہے کہ میرے میں کہاں جاؤں تھوڑا اور میں سمجھتا ہوں ہمارے دیش کا سامانیہ سے سامانیہ بیکتی شاید وہ ساکشر نہ ہو لیکن بدھیمان ہوتا ہے جیسے اس کو پتا چلے گا تو وہ مونیٹر کرے گا کہ منڈی کا ٹرین کیا ہے تین دن دیکھے گا برابر اور پھر ٹرین کی انسار تائے کرے گا ہاں اب لگتا ہے کہ مارک مارکٹ پک گیا ہے تو ترند اندر انٹر کر جائے گا اور اپنا مال بیچے گا آج کسان نرنائک ہوگا کسان نرنائک ہوگا جو منڈی میں بیٹھے ہوئے بیعاپاری ہیں ان بیعاپاریوں کے لیے بھی یہ سبیدہ جنک ہوگا کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میں جہاں سے پہلے خریدتا تھا تو وہاں تیج بار چاول پیدا ہی نہیں ہوئی ہے تو سال بھر کیا کروں گا میں تو چاول کا بیپاری ہوں لیکن اب اس کو بیٹھے رہنا نہیں پڑے گا وہ ہندوستان کے کسی بھی کونے سے اپنے آوشکتہ کے انسار چاول کا آورڈر دے کر کے دوسرے بیپاری سے وہ لے سکتا ہے دوسرے کسان سے بھی لے سکتا ہے اپنی آوشکتہ ہوگی پورتی کر سکتا ہے کنجیومر بھی دیکھ سکتا ہے کہ کس منڈی میں کس روپ سے باجار چل رہا ہے اور اس لئے اپنے یہاں لوکل ہی کو ایکسپلویٹ کرنے جاتا ہے تو کہتا ہے جھوڑ بول رہے ہو میں نے دیکھا ہے یہ نام پر تم نے تو مال اتنے میں لیا ہے تمہارا تھوڑا بہت کو لے لے ہو میں سمجھ سکتا ہوں یعنی اتنا کیوں لے رہے ہو یعنی اتپادن کا بیلنس یوز اس کے لیے بھی یہ نام پورٹل ایک بہت بڑی سویدہ بننے والا ہے اور میں مانتا ہوں کسان کا جیسا سبھاو ہے ایک بار اس کو وشواس پڑ گیا تو وہ اس بھروسے پر آگے بڑھنے چالو کر جائے گا بہت تیج گتی سے یہ نام پر لوگ آئیں گے ٹرانسپرنس سے آئے گے اس مارکیٹ میں آنے کے کارن بھارت سرکار بھی بڑی آسانی سے راجس سرکارے بھی منیٹر کر سکتی ہیں کہ کہاں پر کیا اتپادن ہے کتنا زیادہ ماترہ میں ہے اسے یہ بھی پتا چلے گا ٹرانسپورٹیشن سسٹیم کیسے ہونی چاہیے گوڑاؤن کا اپیوک کیسے ہونا چاہیے اس گوڑاؤن میں مال سپ کر رہا ہے کہ اس گوڑاؤن میں یعنی ہر چیز ایک پورٹل کے مادیم سے ہم بیجیانک طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس لیے میں مانتا ہوں کہ کسی جگت کا ایک بہت بڑا آرثک دروچی سے آج کی گھٹنا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ایک موڑ پر لے جا رہی ہے جو پہلے سے ہم کبھی انتجار کر رہے تھے یا ہمارے سامنے سمبھاؤنہ نجر نہیں آ رہی تھی ایک سپتہ کے بھتر بھتر یہ بھی پتا چلے گا کہ جب اتنی بڑی ماترہ میں بازار کھل جاتا ہے تو کمپیٹیشن بہت بڑھ جاتی ہے کھریدنے والا زیادہ دام دے کر کے اچھی کالٹی کھریدنے کی کوشش کرے گا بیٹھنے والا کم پیسوں میں کس جگہ سے مال ملتا ہے وہ کھوجے گا تو دور سدور بھی جس کو مارکٹ نہیں ملتا تھا اس کے لیے مارکٹ سامنے سے انویٹیشن بھیجے گا کہ بھے دیکھو تم وہاں بیٹھے ہو سلیگوڑی میں لیکن تمہاری چیز کوئی بے لیتا نہیں میں یہاں احمد آباد میں بیٹھا ہوں میں لینے کے لیے تیار ہوں یہ اتنی بڑی سمبھاونا ہم کلپنا کر سکتے ہیں کہ ہمارے کسان کو پہلی بار یہ تائے کرنے کا اوثر ملا ہے کہ میرے مارکٹ کیسے بیچے گا کہاں بکے گا کب بکے گا کس دام سے بکے گا یہ فیصلہ اب ہندوستان میں کسان خود کرے گا اب وہ کسی سے آثرت نہیں رہے گا وہ محتاج نہیں رہے گا اور جب یہ پتہ اوروں کو چلے گا کہ اتنی بڑی کمپٹیشن شروع ہو گئی ہے تو سوابھا بک ہے کہ باقی راج جو ابھی پیشے ہیں مجھے بھی سواس ہے کہ نیچے سے یہ سا پریسر پیدا ہوگا کہ اب وہ جلدی کانون میں بھی سدھار کریں گے اور ای نام پورٹرل پر آنے کے لیے ساری منڈیا آئے گی یہ میرا پورا 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 بسواس ہے میرا آگرہ ہے اور میں مانتا ہوں کہ کرشی کو ٹکڑوں میں نہیں دیکھنا شوئی ہے اور اس لیے ہم نے ہمارے منطرالے کا نام بھی اس کے ساتھ کسان کلیان جوڑا ہے ہم اس کو جب تک ہولیسٹک اپروچ نہیں ہوگا ہم کسانوں کی ستھیتی میں سدھار نہیں لά سکتے ہیں اور ہولیسٹک اپروچ لینا ہے تو کئی چیز جہے زمان لی جہاں سولار ریولیشن ہو رہا ہے کسان کو تو لگتا ہوگا یہ تو کچھ انڈسٹری کا کام چل رہا ہے کچھ ادیوکاروں کا کام چل رہا ہے کوئی تو اس کو سمجھائے کہ سولار ریولیشن بھی تیرے لیے ہیں بھائی اگر اس کو پانی کے لیے سولار پمپ مل گیا وہ اپنے کھیت میں سولار پینل لگا دیا تو اس کو آج جو ڈیجل کا خرچہ کرنا پڑتا ہے نہیں کرنا پڑے گا آج سولار ریولیشن ہو رہا ہے جو بڑے کسان ہے وہ کچھ ٹیکنالوجی کا اپیوک کرتے ہیں کٹرل لاتے ہیں باقی چیزیں لاتے ہیں وہ بجلی سے چلتی ہیں جس دن اس کو پتا چلے گا اب یہ سارے جو سادھن ہیں وہ بھی سولار سے چلنے والے آگئے ہیں تو اس کا خرچہ کم ہو جائے گا اور سادھن اس کا سوری پرکاس سے چلنے لگ جائے گا یعنی جو ٹیکنالوجی کا ڈیولپنٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہمارے کسان کی اپیوگی چیزوں پر کیسے جوڑا جائے اگر ہمیں زیادہ اتفادن کرنا ہے تو فلڈ ڈیڈیگیشن کا جمانہ چلا گیا اور اب یہ ویجیان نے صد کر دیا ہے کہ فلڈ ڈیڈیگیشن سے کوئی اچھی کھیتی ہوتی ہے نہیں لیکن کسان کا سو بھاو ہے کہ جب جب کھیت جب تک کھیت پانی سے لبالب بھرا نہ ہو سارے پودھے ڈوبے ہوئے نظر نہ آئے تو اس کو لگتا ہے پودھا بھوکا مر رہا ہے وہ خود بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی بھاونا جوڑی ہوئی ہے وہ اپنے آپ کو رات کو سو نہیں سکتا میرا جتنا پانی چاہیے اتنا نہیں تھا وہ پریشان ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کو ویجیان کا پتہ ہو پر ڈراب مارک راو ہمارے اتپادنوں کو پانی میں ڈوبوے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سالوں سے مان کر کے آئے کہ گنے کی کھیتی کرنی ہے تو بھرپور پانی چاہیے اب دیرے دیرے انبھاو آ گیا کہ سپرنکلر سے گنے کی کھیتی بہت اچھی ہو سکتی ہیں اور سپرنکلر سے گنے کی کھیتی کریں تو سامانی گنے میں جو سگر کنٹین ہوتا ہے اس سے سپرنکلر یا ڈریپ سے کیا ہوا گنے میں سگر کنٹین زیادہ ہوتا ہے اس پر سے زیادہ چینی نکلتی ہے تو کسان کو دام بھی زیادہ ملتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا فلڈ ڈریکیشن سے جو سگر کا گنے کا دنڈا ہوتا ہے اس کی سائز اور سپرنکلر سے ہوا اس کی سائز دیکھتے ہی پتا چلتا ہے کہ کسان کو سمجھنا ہوگا اور میں مانتا ہوں کہ یہ بات ان سے پہنچا ہی جا سکتی اور اس لئے میرا مشن ہے پر ڈراب مور کراپ ایک ایک مند پانی سے ہم سمردھی پیدا کر سکتے ہیں ہم بھوش سے پیدا کر سکتے ہیں کبھی کبھی میں کسانوں کے ساتھ بیٹھنے کا سباب رکھتا تھا تو کبھی باتیں کرتا تھا جب گجرات میں تھا میں ان کو کہتا تھا اور میں آج اس کو دوبارہ کہنا چاہوں گا میں ان کو کہتا تھا کہ مان لیجئے آپ کا بچہ بیمار ہے اور تین سال کے آئیو ہو گئی پانچ سال کے آئیو ہو گئی سات سال کے آئیو ہو گئی لیکن نہ بجن بڑھ رہا ہے نہ چہرے پر مسکان آ رہی ہیں ایسا ہی دوبلا پتہ مرا پڑا ایسا ہی پڑھا رہتا ہے اب آپ سوچئے کہ آپ کا بچے کا یہ حال ہے اور آپ سوچئے کہ ایک بالٹی بھر دودھ لیں گے اس میں کیسر بادام پستہ سب ڈالیں گے اور روج بچے کو اس دودھ سے نہ لائیں گے اس کے طبیعت میں کوئی فرق پڑے گا کیا پڑے گا کیا میرے کسان بھائی پڑے گا کیا لیکن اگر ایک چمچ میں تھوڑا تھوڑا دودھ لے کر اس کو سو گرام شام تک سو گرام پلا دوں فرق پڑے گا اگر نہیں پڑے گا جو بچے کا ہے وہی پاؤدھے کا ہے جو سبحاؤ بچے کا ہے وہی سبحاؤ پاؤدھے کا ہے پاؤدھے کو بھی اگر پانی سے نہلا دوگے تو پاؤدھا مجبود ہوگا تھا نہیں ہے ایک ایک چمچ سے ایک ایک بند پانی پلاوگے تو آپ دیکھتے ہی دیکھتے دیکھوگے کہ پاؤدھا کتنی بڑی طاقتوار بن جاتا ہے اور اس لیے ہم نے باتیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن اس کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے کسان کا سب سے بڑا نقصان کس سے ہو رہا ہے وہ جو دیکھتا ہے اس میں وشفاؤ کرتا ہے جو سنتا ہے اس پر کسان کبھی وشفاؤ نہیں کرتا ایک پرکار سے اچھی چیز بھی ہے وہ جب تک خود اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے بھروسہ نہیں کرتا ہے لیکن اس کے کان اس کا مزگیڈ ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر بگل والے کھیت میں کسی کسان نے لال ڈبے والی دبا ڈالی تو وہ بھی سوچتا ہے کہ لال ڈبے والی اچھی ہوتی وہ بھی جاگرے کہ لال ڈبے والی لیا آتا ہے اگر اس نے دیکھا کہ بگل والا دو بوری فٹی لائزر ڈالتا ہے تو وہ بھی دو بوری ڈالتا ہے اور اس کو تو زیادہ وہ رنگ سے ہی جانتا ہے کہ لال ڈبے والی دبا کالے ڈبے والی لی لمبے ڈبے والی دبا یا چھوٹے ڈبے والی اسی سے اس کا کاروبار چلتا ہے اس نے اپنا ایک بیجیان ڈیولپ کیا ہے یہ گلتی کیوں ہوتی ہے اسے پتا نہیں ہے کہ وہ جس زمین پہ کام کر رہا ہے اس کی پرکروتی کیسی ہے یہ دھرا ہماری ماں ہے یہ بھومی ہماری ماں ہے کہیں بیمار تو نہیں ہو گئی ہے ہم نے جادہ تو اس کا شوشن نہیں کیا ہے اس کا بھی کوئی خیال رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے زیادہ انبھو آتا ہے کہ ہم دھرا کے ساتھ کیا کرتے ہیں فصل کے سندر میں دھرا کے ساتھ جو کرنا ہوتا ہے کرتے ہیں دھرا کی طبیعت چنتر کرنی چاہیے اس بھومی کی چنتہ کرنی چاہیے اس پر ہمارا دھیان نہیں ہوتا ہے اور اگر بیمار دھرا ہو کتنا ہی اچھا بیج بوئے اچھیت پرنام نہیں ملتا ہے اور اس لئے ہماری کرسی جگت کو بدلنا ہے تو ہماری دھرا کی طبیعت اور اس کے لئے اب سرال اپائے ہیں سوائل ہیل کار لیبوریٹری میں دھرا کی ٹیسٹ کروانی چاہیے اور اس میں جو گائیڈ لائنز دیوش پرکار کا پاہلان کرنا چاہیے ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کی ڈاکٹر کے پاس جائیں تبیعت دیکھائیں ڈاکٹر کہیں ڈیابیٹیس ہے گھر میں آ کر بتاتے ہی نہیں ڈیابیٹیس ہے کیوں کہ مٹھائی ہانے کا شوق ہوتا ہے تو پھر وہ لیبوریٹری کام نہیں آتی ہے اگر لیبوریٹری نے کہا کہ ڈیابیٹیس ہے تو مٹھائی چھوڑنی پڑتی ہے اسی پرکار سے دھرا کو چیک کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ بیماریاں ہیں بوس فسل کے لئے آپ کی دھرا ٹھیک نہیں ہے وہ فٹریلائزر آپ کی دھرا کے لئے اپیوکتہ نہیں ہے وہ دوائی آپ کی دھرا کو بربانت کر دے گی تو میرا ان سجھاؤں کو ریلیجرسلی فالو کرنا چاہیے دیکھیں بیجیان کی بڑی طاقت ہوتی ہے بیجیان کی بڑی طاقت ہوتی ہے ان چیزوں کو اگر ہم نے ڈھنگ سے کر لیا تو آپ دیکھنا کبھی کبھار میں نے دیکھا ہے ہمارے پنجاب میں ہریانہ میں ادھر پسٹھی مطلب دیش میں وہ پرانی پدھدھی فسل نکالنے کے بعد بعد میں جو رہ جاتا ہے اس کے مجھے ہندی شبت تو معلوم نہیں ہے اس کو جلا دیتے ہیں جلا دیتے ہیں اب ہمیں معلوم نہیں یہ ملیوان فرٹیلاجر ہے اس کے چھوٹے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر سے اسی جمین میں دبا دیجئے وہ آپ کی جمین کے لیے وہ خوراک بن جائے گا لیکن جلد باجی ہوتی ہے دوبارہ فسل کے لیے کام کرنا ہے دیو کون کرے گا اس لئے ڈالتے نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جس چیز کے لیے جو نیم ہے پرکرتی نے بنائے ہیں اس کا اگر ہم تھوڑا سا پالن کریں تو پریابرن کا جو نقشان ہو رہا ہے اور دلی والے چلاتے ہیں کہ دھما بہت ہو گا ہے وہ بند بھی ہو جائے گا اور میرے کسان کو یہ فائدہ ہوگا مجھے سمرن ہے جو کیلے کی کھیتی کرتے ہیں کیلہ پکنے کے بعد کیلہ کا جو پیڑ رہ جاتا ہے اس کو نکالنے کے لیے وہ پیسے دیتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی آپ اس کو جرہ ساپ کر کے دے دو اور پہلے ایک ایک اکڑ بھومی پر پندرہ بیس ہزار روپیہ ان کو یہ کھیت کھالی کرنے کے لئے خرچہ ہوتا تھا بعد میں ان کے دھیان میں آیا کہ یہ تو موسٹ ویلیوبل ہے اور آپ کو حیرانی ہوگی کیلہ پکنے کے بعد وہ جو کھڑا رہا جو اس کا باقی بچا ہوا پرجہ ہے اس کو اگر آپ کہیں گاڑ دے اور وہاں پر کوئی پودھا لگا دیں نبی دن تک پانی کی ضرورت نہیں پڑتی اسی کے اندر سے پانی مل جاتا اتنی طاقت ہوتی اس میں جب یہ پتا چلا تو انہوں نے پھر اسی کو پھر سے جمین میں گاڑ دیا اور ان کی جمین اتنی گھلی ہونے لگی کہ بیچ میں ایک ایک ستر فسل کرنے لگے جو ساٹ ستر دن میں پیادا ہونے والی ہوگی اس فسل کا اپیوگ کرنے لگے ان کی انکم میں پہلے سے ڈیڑھ گنا دھائی گنا تک فرق ہونے لگا کیوں تو ان کو سمجھ آیا کہ اس کا اپیوگ ہے ہم اگر چھوٹے چھوٹے پروغ ہمارے کسان اس کو سمجھ بھی سکتا ہے اس کو کیسے پہنچائے ہم اس کے اتپادن کی اور بڑا ہمارے دیش کا ایک بہت بڑا در بھائی ہے کسی نے کسی کار کار سے توڑر مل نے جمینوں کو ناپنے کا بہت سرکاروں میں نیم تھا کہ تیس سال میں ایک بار جمین ناپنے کا کام ریگولر ہونا چاہیے لیکن شاید پچھلے سو ڈیڑھ سو سال میں یہ پرمپرا ڈائلوٹ ہو گئی اور اس کے قارن پتا نہیں ہے جمین کی ستھی کا کسان کونسی ہے کو جمین لے نہ جائے بار کرتا ناپ کا ٹھکانہ کاغج پر ایک جیت ناپ نہیں ہے تو بار لگاتا ہے بار لگانے میں ایک میٹر جمین اس کی خراب ہوتی ہے ایک میٹر جمین دوسرے خراب ہوتی ہر خیت کی بارڈر پر دو میٹر جمین خراب ہونا یعنی پورے دیش میں دیکھے ہم تو لاکھوں سکویر میٹر جمین اسی میں برباد ہوتی ہوگی اگر ہم اس کا راستہ نکالے آج دیش کو timber import کرنا پڑتا ہے اگر ہم ہمارے بارڈر پر بار کرنے کے بجائے timber کے پیڈ لگا دیں بیٹی پیدا ہو اس دن اگر پیڈ لگا تو شادی کرنے پورا خرچہ ایک پیڑ دے دے گا وہ پیڑ بیٹی بڑی ہوگی اس کے ساتھ بڑا ہوگا اور جب timber بیچ ہوگے آج ہندوستان furniture کے لیے timber دنیا سے import کرتا ہے میرا کسان اپنے border پر بار پر یہ کام کر سکتا آرام سے کما سکتا ہے یہ بڑھ سکتے ہیں میں ایسے کسان دیکھیں جو آپ cooperative society بنا رہے ہیں اور پڑوس وڑوس کے کسان مل کر کے کونے پر بجلی پیدا کر رہے ہیں یہ سب سمب ہے میں حران ہوں دنیا بھر میں ہنی کا بہت بڑا مارکیٹ ہے بہت بڑا مارکیٹ ہے اور ہنی ایک ایسی چیز ہے شہد کی سالوں تک گھر میں رہے جتنا پرانا زیادہ پیسہ ملتا ہے اور کسان اگر اپنے کھیت میں ساتھ ساتھ شہد کا بھی کام کریں تو جو مدھو مکھی ہیں وہ بھی فسل کو طاقت دیتی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بیٹھتی ہیں تو یہ فسل کو نئی طاقت دیتی ہے سیمپل چیز ہیں جب میں کہتا ہوں کہ دبل انکم سمبھو ہے میرے دماغ میں بہت صاف ہیں کہ کیا کیا پر کرنے سے انکم ڈبل ہو سکتی ہے تائی فیش کا کام ہو ملک پروڈکشن کا کام ہو پشو کیا رکھ سکھاو ہو انسان چیزوں میں سے انکم بڑھ سکتی ہے اور ہم آدھونی بیگیانک طرح کیسے کھیتی کرنا شروع کریں تو ہم دیش کی اکنومی کو بہت بڑا بل دے سکتے ہیں میرے دیش کے کسانوں نے ایک بار تائی کیا کہ اب دیش کا پیٹ بھرنے کے بہار سے آن نہیں آئے گا ہندوستان کی کسان نے کر دیا آج پل سیس ہمیں بار سے لانا پڑتا ہیں دل ہم کیوں نہ ہمارے کسانوں کو سندیش جائے کہ جہاں پر پانی بہت کم ہے وہ اور پر یوک مت کر ئے آپ دل پر چلے جائیے تاک کی بھی گارنٹی ہوگی اور بھارت سرکار اس میں مدد کرے گی اور بھارت کو اب دل بار سے نہیں لانا چاہے دال کیوں بار سے لانی پڑے مون کیوں بار سے لانا پڑے چنہ کیوں بار سے لانا پڑے ہم یہ سنکل پر کر لیں تو میں نہیں مانتا ہوں اس دیش کو اور سمجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو بار نہیں ہے ہمارے پاس خیتی یوگ جمین نہیں ہے ہماری جن سنگی بڑھ رہی ہے ہم بھوش میں ہمارا پیٹ بھرنے کے لیے اناج پر بھارت پر ہی ڈی پین کریں گے ہمیں وہی سے امپورٹ کرنا پڑے آج بھی ہمارا سب سے زیادہ اچھا چاول انہی دیشوں میں جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کوالیٹی پروڈک کی طرف جائیں گے تو گلپ کا ایک بہت بڑا مارکیٹ اگری کلچر پروڈک کے لیے ہمارا انتجار کر کے بیٹھا ہے بے ویرہاوسنگ کے لیے کوالیٹ سٹریج کے لیے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے وہ گیرنٹی کے ساتھ مال خریدیوں کی تیار ہے یعنی بھارت کی کرشی بھی ایک گلوبل ریکوائرمنٹ کے سندر میں ہم اس کو نیا موڑ دے سکتے ہیں اور بڑھلاؤ نانے کی دشا میں ہم پریاد کرنا چلا اب اس بجیٹ میں بڑا مہتوپون نینے کیا اس نینے کی چرچہ بہت کم آئی ہے کیونکہ کچھ چیز جیسے تو جو سمجھتے سمجھتے لوگوں کو دو سال چلے جاتے ہیں اس لئے سائد وہ بات پبلک میں آئی نہیں بھارت سرکان ایک مہتوپون نینے کیا کہ اگرو پروسیسنگ میں ہنڈریڈ پرسنٹ فورن ڈائریک انویسمنٹ کو ہم سواگت کرتے ہیں اب لیکن کچھ لوگوں کا دماغ ایسا ہے کہ فڈی آئی آتے ہی ان کو لگتا ہے یہ کچھ ادیوگ والا ہو گیا یہ پروسیسنگ کی ساری پروسیس کسان کو بہت بڑی طاقت دیتی ہے اگر وہ کوئی ایسی پیدا کرتا ہے اور اس کا ٹیکنالوجی کل سولیوشن کر کے اگر اس کا ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے تو انکب بہت بڑھ جاتی ہے اور اگر اس کے لیے پونجی نیویش کے لیے دنیا سے پیسے آتے ہیں تو کشان کی طاقت بڑھنے والی ہے آپ کچھے آم بیچو تو کم پیسہ آتا ہے پکے ہوئے بیچو تو تھوڑا زیادہ آتا ہے کچھے آم بیچو لیکن آچار بنا کر کے بیچو اور پیسہ آتا ہے آچار بھی بڑیا سی بوٹل میں پیک کر کے بیچو اور زیادہ پیسہ آتا کیسے ہوتا ہے اور اس لیے ابھی ہم نے کوکا کولا کمپنی کے ساتھ مہاراشتہ گورنمنٹ کا ایک اگریمنٹ کروایا میں نے ساری کمپنیوں کو کہا ہے کہ آپ جو پیسی اور کولا یہ پانی بیچتے ہو کلر فول ہوتا ہے ٹیسٹی ہوتا ہے اور لوگوں کو عادت بھی ہو گئی ہیں عرب اور خرب کا بیجار ہے میں نے کہا میرے دیش کے کسانوں کے لئے آپ نیم بنائی کہ کم سے کم پانچ پرسنٹ کم سے کم پانچ پرسنٹ نیچرل فروٹ جوز آپ اس ایرائٹیڈ وارٹر میں مکس کروگے آپ دیکھئے ایک تو جو پیتا ہے اس کو پانچ پرسنٹ مال اچھا جائے گا شریف میں لیکن اس کے قارن کسان جو فل پیدا کرتا ہے اس کو ترنت مارکیٹ مل جائے گا اس کو کبھی ورنہ سنترہ کوئی پیدا کرے سات دن میں سنترہ خراب ہو جائے گا لیکن سنترے کا جوز اگر اس میں ملنا شروع ہوا تو سنترہ کو مارکیٹ مل جائے گا ایپل کو مارکیٹ مل جائے گا کے لے کو مارکیٹ مل جائے گا اور اس لیے وہ چیزیں جو ہمارے کسان کو طاقت دے ایسے کئی انیشیٹیو لیے ہیں اور انیشیٹیو کے پرانام میں کہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کسانوں کا بھوی شوجول بنائے جا سکتا ہے سوچی سمجھی ویوستہ کے دہت بنائے جاتا ہے اور اب جو یہ منڈی کے مادیم سے مادیم سے جو پریاس کیا ہے اس ای نام کے دوارہ میں وشوان سے کہتا ہوں کہ میرا کسان تائے کرے گا کہ اس کا مال کہاں سے بھیکے گا اس کا فائنس لاب میرا کسان کرے گا اور کنجیومر کو کبھی کوئی بوجھ نہیں ہوگا یہ میرا بھروسہ ہے کنجیومر کو کبھی کوئی بھروسہ نہیں ہوگا میرا مصیبت نہیں ہوگی میرا پورا بھروسہ ہے میں دیش کے کسانوں کو آج چودہ اپریل بابا سا جن مجھے پر جن کا ایمپاور مینٹ پور پیپل والا ہمیشہ رہا تھا میرا کسان ایمپاور ہو اس لئے ایک مہت پروجیک پرارم ہو رہا ہے میں کرشی منطرہ رہے کو منطری کے سبی بیوہا کے ساتھیوں کو رضے سے بہت 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 دیتا ہوں میرے دیش کے